اسلام علیکم آپ میں سے بہت ساروں نے جو ہےنا اس طرح کی کوئی کلونیکل پریزنٹیشن دیکھی ہوگی کسی کسی ریلیٹیو کے ساتھ ہوا ہوگا ہے بندہ رات کو سوئی اور صبح اٹھ کے اس کا ایک چھرے پر ایک سائٹ جو ہےنا بالکل شل ہو گیا ہوگا تو اس کے مختلف قاضی ہے تو کچھ اس کے جو ہےنا مین قاضی میں ایک تو سٹروک آتا ہے مطلب پہ جس کو عام زبان میں ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ جناب اس کو شل ہو گیا ہے یا مطلب اس کو فالیز گیا گیا ہے اس کا ایک تو وہ کیسے ہیں دوسرا اس کا کیسی ہے کہ اس کا کوئی شل ہونے کا کوئی سٹروک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پیریفرل نرف کہتے ہیں نا فیشل نرف وہ نرف جو کی آپ کے فیس کے مختلف مسل سے ان کو میسیج سنچاتا ہے ان کی جو جو ٹرانس میشن ہے وہاں پہ کہیں پہ کوئی پروبلم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ کلنیکل پریزنٹیشن آتی ہے تو اس کا جو کمالی جو ہوتا ہے اس بیمارے کو بیلز بلز سے کہتے ہیں یہ کہ یہ ایک وائرل انفیکشن کے بات ہوتا ہے وائرل انفیکشن اگر آپ کے فیشل نرف جو کی کرنیل نرف سیونت کرنیل نرف اس کو فیشل نرف بھی کھا جاتا ہے اس میں اگر آپ کا ہرپیس سمپلیکس وائرس اس کے اگر انفیکشن ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو بلز پلسی ہو سکتا ہے اور آپ کی چہرے کا ایک سائٹ بلکل ٹیڑا ہو سکتا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو ڈوکٹر جونا سٹیرویٹس دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹی وائرل اے سائیکلویر کے نام سے دوائیات یہ وہ دیتے ہیں تو زیادہ تر پیشنٹ میں جونا یہ ریکاور خود بخود ہو جاتا ہے ہیستہ ہیستہ ٹائم کے حساب سے لیکن کچھ میں یہ ایسا پوری زندگی پر کیلئے اس طرح بندہ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہرپ سمپلیکس وائرس ہے یا ہرپیس سمپلیکس وائرس ہے اس کے علاوہ بھی جو پیریفرل نرف پلسیز ہیں ان کے مختلف قوزز ہیں ان میں جو ہنا لائن ڈیزیز کے نام سے ایک بیماری ہے وہ ہو سکتا ہے ہرپیس زوستر کے نام سے جو ہنا یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے اس میں بھی ایسا اس طرح کی کیلنگل پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد سارکویڈوسیس کے نام سے بیماری ہے اس میں بھی یہ پریزنٹیشن ہو سکتی ہے اور ٹیومر کسی بھی کینسر اگر آپ کے پیریٹڈ گلینڈ میں اگر ٹیومر ہو تو تب بھی اس طرح کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے یا ڈائیبیٹیز میں جو � دے سکتا ہے بندہ اور یہ ہے یہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں ینگ پیشنٹس میں ہوتا ہے کیونکہ ینگ پیشنٹس میں آپ کو بتا ہے سٹروک ہونے کے اتنے زیادہ چانس نہیں ہوتے ہیں جو فالش ہمیشہ گرتا ہے اس پیشنٹ کا جو زیادہ آلڈ ہے ایج پیشنٹ میں فالش گرتا ہے ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کے کسی ایک پورشن میں بلڈ بیسل رپچر کر جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کے سپیسپک پارٹ آ ب تو thank you for listening me